اسلام علیکم میری پیارے متر تبلیو سجنو تسلیو کیا حال چلے ایر آپ لوگوں کا امید ہے سب لوگ ٹک ٹک ہوگئے فٹ فٹ ہوگئے خوش بہت ہوگئے تو یار ویلکم آپ لوگوں کا میری ایک اور برینڈ نیو شاپ رپا کنڈیشن پپ جمل کی ویڈیو میں تو ہاں یار مجھے پتہ کہ میری آواز بہت زیادہ چینج لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو کیونکہ یار میرا گلہ بہت زیادہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز لے کے آ رہا ہوں اور بھائی ملہ ووائس آور بھی کر رہا ہوں ووائس آور بھی نہیں چھوڑا حالانکہ میرا گلہ بہت زیادہ درد کرتا ہے اگر میں زیادہ بولنے لگ جاؤں تو یار پلیز 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 لائک اور سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو اور بھائی چلو اپنے گیم پلے کی طرف چلتے اب یہاں پہ نایر سین یہ ہوتا ہے کہ میں ایونٹ پہ لینڈ تو ہو چکا ہوتا ہوں ڈی پی میرے ہاتھ میں ہوتی اور یہاں پہ میں پتہ نہیں کتنے بندے ناک کرتا ہوں مجھے خود دیکھتے جاؤ مجھے خود نہیں سمجھ آتی میں بعد میں کاؤنٹ کرتا ہوں جن میں سات بندے ناک کرتا ہوں جن میں صحیح جو ایک سوٹ والا ہوتا ہے نا یہ مطلب حرامی بندہ نا میرے بہت سارے کل چوری کر لیتا ہے اور مجھے کل ملتے ہیں صرف اور صرف چار وہ چاکو سے اس بندے کو نا فینش کیے جا رہا تھا اور میں اگلے بندے ناک کرنے میں رہا تھا اب یہاں پہ نا سین ہی ہوتا ہے کہ میں باقی بندوں کو تو مار دیتا ہوں ایک اور بندہ ہوتا ہے اب اس کو نا میں کافی زیادہ ڈیمج دیتا ہوں اور یہ نا اندر بھاگ جاتا ہے اب یہاں پہ میں نیچے جم کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نا پتہ نہیں کیا گلیچ ہوتا ہے اگر میرے سے نیچے جم پھولتا نہیں ہے تو میں سائیڈ پہ آجاتا ہوں سائیڈ پہ بندہ ہیں پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کی میں پیچھے بھاگ ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہوتا ہے ہی لو ہے تو میں اس کو بہت ایزیلی مار دیتا ہوں اب یہاں پہ اس بندے کو نا فینش کرنے کے بعد میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی لوٹ کرتا ہوں اور سیدھا چلا جاتا ہوں ٹیم اٹس کو کور دینے کیونکہ ٹیم اٹس میرے کر رہے ہوتے ہیں فائٹ اور میں جیسے ہی بھائی جاتا ہوں پتہ چلتے ہیں یہ دونوں بندوں کے پاس ہے شارٹ گن اب یہاں پہ ایک کو میں تھوڑا سی ڈیمج دیتا ہوں اس کے بعد جب ہی شارٹ گن چلاتے تو میں تھوڑا سی اینگل چینج کر کے دوسرے کو جا کے ناک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں گلتی کرتا ہوں کہ میں اندر چلا جاتا ہوں کیونکہ اس کے بعد شارٹ گن تھی اس نے مجھے ایزلی مار دینا تھا اب یہاں پہ وہ بہت ساری شارٹ چلا دیتے لیکن اس کی لاسٹ گولی بچی ہوتی اور وہ اسی سے مجھے مار دیتے کیونکہ آپ کو پتے کہ بھائی شارٹ گن کا کتنا گندر نہیں مجھوتے اب ریوینج تو آپ کے بھائی نہیں لینا تھا تو آپ کا بھائی نے یہی پہ دوبارہ اتر جاتے اترتے ساتھ ہی جس نے مجھے ناک فنش کیا تھا اس کو میں ناک کر دیتا ہوں اور دوسرے والے کو بھی میں بہت ایزلی ناک کر دیتا ہوں اب ان دونوں کو ناک کرنے کے بعد بھائی مجھے ان لوگوں پہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ پہلی بات تو کیمپنگ کر رہے تھے مجھے لوکیشن پتا تھے لیکن میرے ٹیمنٹس کو ان لوگوں نے کیمپنگ کر کے مارا تھا تو میں ان لوگوں کا بدلہ لیتا ہوں اور یہاں پہ بھائی اس کو اچھے خاصے مکہ کر آتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ کرنے لگ جاتا ہوں لوٹ کیونکہ میں لوٹ ہوتے نہیں ہے اب بھی یہاں پہ نہ سینئی ہوتے کیا میں مٹسین وغیرہ ہر چیز دیکھ کے آ چکا تو وہاں پہ کوئی بندے ہوتے نہیں ہے اب یہاں پہ نہ میرے ٹیمنٹس میں کسی نے بندوں سے فائٹ لی رہے ہوتے تو میں نے گھوس جاتا ہوں بیچ میں کہ ہاں چلو میں بھی کس نکالتا ہوں کیونکہ چھے کل ہوتے ہیں میرے بس اب یہاں پہ نہ سینئی ہوتے کہ سامنے والی شیک کے اندر نہ بندہ بیٹھا ہوتے میں چپ چپا کے بھاگ کے اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے اندر کر دیتا ہوں مولی اب اس کو جیسے پتہ چلتے ہیں مولی وہ باہر بھاگتا ہے اور جیسے باہر آتا ہے آپ کا بھائی اس کو بہت ایزی ناک فنش کر دیتا ہے اب ان کو ناک فنش کرنے کے بعد میں سکیٹ بڑھن بناتا ہوں اور سیدھے چلے جاتا ہوں اپنے ٹیمٹس کے پاس اب یہاں پہ نہ نمبر ٹو ناک ہوتا ہے لیکن نمبر تری غلطی کرتے ہیں کہ گاڑی ایسی آکر لگا دیتے ہیں کہ نمبر ٹو نا نکل ہی نہیں پاتا اور انیمیز اس کو فنش کر دیتے ہیں اب یہاں پہ کیونکہ نمبر ٹو کو انہوں نے فنش کیا تھا تو بھائی بدلہ لینے تو بندہ تھا اب یہاں پہ میں سموک کرتا ہوں اب نمبر تری نا ایک بندہ تو ناک کر دیتے ہیں لیکن دوسرا بندہ اس کو ناک کر دیتے ہیں اب یہاں پہ نمبر تری کو میں کرتا ہوں اور کر کے سیدھا آجائے تو شاپ والی سائیڈ پہ تھوڑا سو آف اینگل پہ اور جیسے میں یہاں پہ آجائے تو پتا چلتا ہے بھائی نمبر تری پھر سے ناک ہو گیا اب اس کو تو میں بچا نہیں سکتا تھا تو پتھر کے پیچھے سموک میں ایک بندہ ہوتا ہے اور بھائی وہ بلکل ایگزیکٹ نیٹ سے پھٹ جاتے ہیں اور یہ وہی بندہ ہوتا ہے جسے ہیں سٹارٹنگ میں میرے چاکوں سے کل چوری کی تھے اب اس کو فیلش کرنے کے لیے میں دوسرا نیٹ کرتا ہوں لیکن وہ نیٹ تھوڑا سا اوبرکوک ہو جاتا ہے لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ بھائی اس بندہ یہ تھوڑا سا بلیڈ آؤٹ ہو جائے گا اس کو تھوڑا سا ڈیمیج ہوگا نیٹ سے اب اس وجہ سے یہ کیونکہ بلیڈ آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ پہلے بھی دو تین دفعہ نوک ہو چکا تھا تو اس کا ٹیمٹ جلدی سے اس کو کور دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے اور یہ وہی بندہ ہوتا ہے جس کو میں نے ایومیٹ پر مارا تھا اب یہاں پہ اس کا ٹیمٹ سموک تو کر لیتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ بھائی وہ اوپن میں آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا بھی اس کو بہت ہی ازلی مارتے تھے اب یہاں پہ ان لوگوں کو مارنے کے بعد میں زون میں جاتا ہوں کیونکہ زون میں ہوتا نہیں ہوں اور زون یہ لاسٹ ہی ہوتا ہے تو اس نے بہت گندہ ڈیمیج دینا تھا اب یہاں پہ میرے ساتھ ہونے والا ایک سکین اپنے سامنے والی سائیڈ پہ ہوتے ہیں بندے اب یہاں پہ زون آ رہا ہوتا ہے تو میں ویسے لیٹ جاتا ہوں کیا چلو کوئی آئے گا تو میں ایجیکٹ سپریم ماروں گا اب جیسے مجھے نظر آتا ہے بندہ اس کو تو میں بہت ایزلی نوک کر دیتا ہوں دوسرا بندہ نظر آتا ہے اس کو میں کافی زیادہ لوگ کر دیتا ہوں اور یہی بندہ نا میری موت کی وجہ بنے گا حالانکہ دیکھو اچھا خاصا میں زون میں ہوں ٹھیک ہے میں بچ سکتا ہوں میں زون بھی جا سکتا ہوں ہر چیز کر سکتا ہوں لیکن یہ بندہ میری موت کی وجہ بنے گا اب سین ہی ہوتا ہے کہ بھائی میں نا یہاں پہ آگے آ جاتا ہوں اب جس کو میں نے لوگ یہ ہوتا ہے وہ یہ سامنے والے گھر میں آ چکا ہوتا ہے یہ لوگ والے گھر میں اب یہاں پہ سامنے اور بندے بھی ہوتے ہیں مجھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اور بندے ہو سکتے ہیں اب جس کو میں نے ناک کی ہوتا ہے وہ یہاں پہ فینش ہو جاتا ہے اس کے بعد سامنے سے فائر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹاور کے پیچھے لیکن وہ پتھر کے پیچھے ہوتا ہے جیسے مجھے نظر آتے ہیں وہ بندہ میں اس کو بہت ایزلی نا سپری دے کے فنش کر دیتا ہوں اکیلا بندے بچ چکا ہوتا ہی ہے اب بندہ وہ بچ ہے بھائی بچتا ہے بھائی جو نا میری موت کی وجہ بنے گا اب سین یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ نا اندر کھڑا ہوتا ہے پہلے تو میں نیڈ کر رہا ہوتا ہوں لیکن جیسے زون سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلے میں زون ہونے جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ یار نہیں اس بندے کو مار کے جاؤں گا اب یہاں پہ پہلے تو بھائی میں اس میں نیڈ کرتا ہوں کیونکہ ابھی میرے نا کافی ایچ پی ہوتی ہے لیکن نا زون کافی ڈیمیں دے رہا ہوتا ہے تو میں جلدی نیڈ پھینک دیتا ہوں اور بھائی کٹ لگانے کی کوشش کرتا ہوں اب یہ بندہ نا بہت چلاک ہوتا ہے بھائی یہ بندہ نا بلکل بھی مونڈی شنڈی نہیں دکھا رہا ہوتا ہلکی سی دکھاتا تھا پھر اندر کر لیتا تھا ابھی مجھے کٹ بھی لگانی تھی اور اس کو مارنا بھی تھا تو نا اب اسی نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس چار فرسٹڈز ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ یار کوئی نہیں ہمیں یہ پہ بیٹھوں گا اس کو مار کی جاؤں گا لیکن نا یہ بڑا چلاک ہوتا ہے پہلے تو یہ میرے پہ مالی کر دیتا ہے اس کے بعد جیسے یہ نیڈ کرنے لگتا ہے نا تو میں اس پہ فائر کرتا ہوں تو یہ بندہ جلدی سے نیڈ میرے پہ پھینک دیتا ہے اب مجھے لگتا ہے نیڈ دور ہے لیکن جیسے میں غور کرتا ہوں نیڈ میرے بالکل موہ پہ ہوتا ہے اور نیڈ سے بچنے کے چکر میں میں نیچے کوچتا ہوں اور نیچے کوتتا ہوں تو دیر ہو جاتی میں فرسٹڈ لگتی نہیں اور میں مر جاتا ہوں اور وہ بندہ خود بھی زون میں مر جاتا ہے لیکن نا بندے کی چلاکی ماننے والی تھی کہ اس نے مجھے کلپی نہیں دیا اور مجھے بھی مروا دیا اب چلو کوئی نہیں ہوتا رہتے ہم چلتے ہیں اپنے نیکس میچ کی طرف اب یہاں پہ پہلے کی طرح بھائی میں دوبارہ سے جلدی لینڈنگ کر لیتا ہوں اور میں جیسے ابھی گنز وگار اٹھا رہا ہوتا ہوں سامنے والی سیڈ بے بندے لینڈ ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ اس کو مارنے کے چکر میں بھائی بھائی درودھ گھوم رہا ہوتا ہوں اب جو پنک والا ہوتا ہے وہ یہاں پہ چھپ جاتے ہیں اب یہ وکٹر بھائی بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سے ڈہمیج دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ گن اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن میں اس کو اندر جا کے ایزیلی مار دیتا ہوں اب لیفٹ سیڈ نے اندر بندہ ہوتا ہے جس کو میں دیکھ لیتا ہوں ایزیلی اور اس بھائی کو بھی میں بہت ایزیلی نوک کر دیتا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے اس بھائی نے کون سے نشک یہ تھے کہ یہ مجھے نہیں دیکھ پاتے ہیں یہ جو بھی سیندہ یہ مجھے نہیں مارتے ہیں یہ دوسری سائیڈ پر ٹی پی پی لے رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ باہر والی سائیڈ پر ایک بندہ ہوتا ہے اب میں اس کو مارنے کے لیے بھائی جاتا ہوں یہ اندر آ جاتا ہے میں اندر آتا ہوتا ہے یہ بندہ پھر دوبارہ باہر بھاگ جاتا ہے لیکن اس تفہارہ میں اس کو تو ایزیلی نوک کر دیتا ہوں اب اس کو میں نے تھوڑا سا اوپن میں نوک کیا تھا تو میں بھاگ کے جاتا ہوں کہ بھائی چلو اس کو میں فینش کر دیتا ہوں اب اس کو فینش کرنے کے چکر میں سامنے والی سائیڈ پر بندہ ہوتا ہے جس پہ میں فائر وغیرہ ایسی پاگلوں کی طرح کرتا ہوں لیکن اس کو کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے اب وہ سیدھا نمبر ون والی سائیڈ پر چلا جاتا ہے کیونکہ نمبر ون کافی ڈیمیج ہوتے تو وہ نمبر ون کو جا کے ایزیلی نوک کر دیتا ہے اور ساتھی میں فینش بھی کر دیتا ہے اور یہ بندہ بہت ہی چلاک ہوتا ہے اب یہاں پہ نہ میری قسمت دیکھنا ہے اب یہاں پہ میں نیڈ کک کرتا ہوں نیڈ کک کرتا ہوں تو یہ پیچھے بھاگ جاتا ہے اب یہاں پہ میں فائر وغیرہ کرتا ہوں اور بھائی دوبارہ اندر بھاگ جاتا ہے اب اتنی گندی قسمت تیارے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پہ یہ تو بندہ تھوڑا سا نہ بھاگ جاتا ہے سامنیوال سیڈ پر ایک بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے جس کے اوپر میں نیڑ کرتا ہوں اور وہ بندہ بہت ہی بلد پیار سے پھٹ جاتا ہے لیکن اس سے پھٹنے سے پہلے بھائی سین ہی ہوتا ہے کہ میرا نمبر ٹو نوک ہو جاتا ہے اب یہاں پہ نسین ہی ہوتا ہے کہ نمبر ٹو نیچے جم کر لیتا ہے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں کہ کب نمبر ٹو میرے پاس آئے گا میں اس کو ریوائیو دوں گا لیکن نمبر ٹو بھی کوئی نہ ایسے حرامی ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تو یہاں پہ میں نہیں ہوں گا مطلب یار تم بھائی ریوائیو تمہیں لینے تو تم میرے پاس آونا اب اچھا جو بھی ہے بھائی بات اب اس بندے کو میں ریوائیو دے کے نا پیچھے والی سائیڈ پہ آ جاتا ہوں اب یہاں سامنے ہوتا ہے بندہ اب یہاں پہ سامنے میں سموک کر کے نا اس کا ویو بلوک کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کو یہاں سے کوئی نظر نہ آئی ہے یہاں سے یہ بندہ نا میرے پہ رشت نہ کرتا ہے اور یہاں پہ میں اوپر ڈبک اوپر چڑھ کے نا مجھے اچھا خاص ہے ویو مل جاتا ہے یہاں پہ پہلے اس کو میں جمپ شوٹ وغیرہ دیکھ کے نا دو تین دفعہ تو کافی اچھا خاص ہے ڈیمیج کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد اوپن میں جاتا ہوں اور اوپن میں جا کے اب تھوڑا پریفیر کرتا ہوں گے شاید آجائے اور یہ زومبی بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے اتنا تنگ کرتے ہیں خدا کے قسم کیا بندہ بولے اب یہاں پہ اس بندے کو تو یار میں مار دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی لوٹ وغیرہ کرنے کے بعد میں سیدھا اندر والی سیڈ پہ رشت کر دیتا ہوں کیونکہ اندر والی سیڈ پہ بھی بندے ہوتے ہیں اب میں جیسے اندر والی سیڈ پہ جا رہا تو سامنے سٹیپس آتے ہیں اب میں جیسے جا کے دیکھتا ہوں بھائی بندہ پتہ نہیں کون سے نشے کر کے کھڑا ہوا تھا یہ بندہ میری سیڈ پہ دیکھتا بھی نہیں لیٹرل یا تو بھائی کے پاس ہینڈ فری نہیں تھی یا جو بھی سین تھا یہ میری سیڈ پہ نہیں دیکھتے اب اس بندے کو میں ناک فنش کر دیتا ہوں اس کو ناک فنش کرنے کے بعد میرے میں کوئی مولی کرتا ہے لیکن ایکجیکٹ نہیں کر پاتا تو میں بچ جاتا ہوں اب جس بندے نے میرے پر مولی کی ہوتے ہیں وہ پیچھے جا کے کسی اور بندے سے فائٹ لے رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل اس کے اوپر ایکجیکٹ نیٹ کرتا ہوں اور وہاں پہ جو دو بندے ناک پڑے ہوتے ہیں ان دونوں کا قل مجھے ایزیلی مل جاتا ہے اور یہاں بھی آپ کا بھائی کے دل جو کا ہوتا ہے گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے پیچھے سے بندے کی سٹیپس آتے ہیں اب مجھے لگتے کہ بندے ہیں لیکن وہ بھائی باٹ نکلتے ہیں اب اس بھائی باٹ کو مارنے کے بعد میں سیدھ آ جاتا ہوں اندر والی سائیڈ پر اب یہاں پہ سینے ہوتے ہیں کہ یار ایونٹ پہ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ نا نیٹ مولیز کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی ایک جیکٹلی کوشش نہیں پتا ہوتی لیکن جیسے وہ ایک ایم کا فائر کرتا ہے مجھے ہلکا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں پہ بیٹھا ہوگا اب پہلے تو میں یہاں پہ آتا ہوں کنٹینر کے اوپر وغیرہ چڑھتا ہوں کہ بھائی یہاں پہ مجھے شاید بندہ نظر آ جائے ہیں نیٹ مولی کر لوں اب یہاں پہ مجھے جیسے بندہ سپورٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ بند ہے تو میں نیٹ پہلے تو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید وہاں پہ نیٹ پہنچ جائے لیکن جب مجھے پتہ چلتے ہیں کہ یہاں سے نیٹ نہیں جائے گا تو میں تھوڑا جمپ شپ کر کے بچ بچ آ کے آ جاتا ہوں رائٹ والی سائیڈ پہ داکہ اس کو میرے سٹیپس ہوگا رہا نہ آئے اب یہاں پہ مجھے جیسے بندہ سپورٹ ہوتا ہے بھائی اس کو میں تھوڑا سا ڈیمج دیتا ہوں پہلے تو یہ کور میں چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد دوبارہ وہیں آ کے بیٹھ دیتا ہے میں پتہ نہیں بھائی اتنے سستے نشے کون کرتا ہے اب جو بھی تھا بھائی اس بندے کو میں کر دیتا ہوں ناک اب یہاں پہ یہ بندہ نیچے بھاگ رہا تھے تو اس کو میں ایزیلی فینش کر دیتا ہوں اب یہاں پہ بندے ہو چکے ہوتے ہیں سارے خاطب تو یہاں پہ دو بھائی لڑے ہوتے ہیں جن کو میں مار دیتا ہوں اب اس کے بعد نصیح نہیں ہوتے کہ سامنے سکیٹ بورڈ پہ بندہ جا رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی جمپ کرتا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ جمپ کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو جائے گا تو میں فورا اپنی سکیٹ بورڈ بند کر کے اس بندے کو ایزیلی مار دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ چکے رہو گے کہ میرے بارہ کل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی کافی سارے بندے پڑے ہیں پندرہ بندے پڑے تو میرے آرام سے بھائی پانہ سولہ سترہ کل ہو جائیں گے لیکن اتنی بھائی آپ کے قسمت کہاں اب یہاں پہ میں بندے ڈھونڈ رہا تو ٹیم ایٹ مار کرتے کر یہاں پہ ایک بندہ ہے اب اس بندے کو تو میں گاڑی کے نیچے دیکھے نہ ناک کر دیتا ہوں اور میرے ٹیم ایٹ اس کو فینش کر دیتا ہے اب سینی ہوتا ہے کہ سامنے درخت پہ ایک بندہ آتا ہے اور ایکی نہ میرے رائٹ سائیڈ والے درخت پہ ہوتا ہے اب یہ جو سامنے چھوٹا درخت ہے اس کے اوپر میں کر دیتا ہوں مولی کیا اور یہاں پہ جو بندہ کڑا ہے یہ تو جل کے مرے لیکن یہاں میں میرے ٹیم ایٹ رائٹ سائیڈ سے آتے ہیں اور اچانکہ اس بندے کو مار دیتا ہے اب یہاں پہ درخت والا بندہ اس کو میں ہلکہ سے ڈیمج دیتا ہوں اب سینی ہوتا ہے کہ میں لیفٹ سائیڈ پہ جا رہا ہوتا ہوں کہ چلو یار اس کو جا کے مارتا ہوں لیکن وہ بندہ اسی ٹائم پیچھے بھاگتا ہے اور جیسے میں سکوپ اوپن کرتا ہوں وہ بندہ فلیک چوٹ ہوتا ہے اور میرے ٹیم ایٹ اس کو مار جاتے ہیں اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب یہاں پہ دو بندے بچے ہوتے ہیں تو میں سیدھا بھاگ جاتا ہوں کہ سامنے ایک بندہ ہے اس کو میں مار دیتا ہوں اور ابھی میں جیسے جا رہا ہوتا ہوں وہ بندہ میری اوپوزٹ سائیڈ سے نکلتا ہے اوپن میں اور میرے ٹیم ایٹ اس کو مار دیتا ہے ملہب یہ دیکھو روڑ کے اوپن میں اس بندے کا کریٹ بنے پتہ نہیں کہ پاغل کا بچہ تھا واللہ ہی پاغل کا بچہ تھا کہ اوپن میں نکل رہا ہے اب لاش بندہ ہوتے ہیں میں اوپر اس کو نننے آتا ہوں اور جیسے اوپر آتا ہوں پتہ چلتا ہے یہ بھی میرے ٹیم ایٹ نہ مار دی ملہب جب مجھے کور کی ضرورت ہوتی ہے تب میرے ٹیم ایٹ پاس بھی نہیں ہوتے تب میرے ٹیم ایٹس کو گیم کھیلنے بھول جاتی ہے کچھ بھی نہیں ان کے ہنڈ فری خراب ہو جاتی ہے ان کو سٹیپس آنا بندے ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے بندے کہاں پہ لیکن جب مجھے چاہیے ہوتے ہیں کل کے بھائی ہاں مجھے کلس چاہیے میرے گیم پلے بنا رہا ہوں تب سارے ایسے ٹکاز کے بچے بن جائیں گے جیسے دنیا میں سب سے بڑے پرو پلے رہی ہیں تو یار یہیں تک تھی ویڈیو انشاءالہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ اور یہ ویڈیو کو لائک کر اور چینل کو سبسکرائب کر